دعا بھٹو صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سپیکر صاحب میں پورے سن پہ تو ہماری کافی سارے لوگوں نے بات کی تو میں زیادہ تر اپنے لڑکانہ کی بات کرنا چاہوں گی اپنے شہر لڑکانہ کی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ یہ بھی ایک منشور تھا بھٹو کا یہ اس بھٹو کا منشور تھا شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا منشور تھا کہ گریب عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دینا ہے اب منشورے اب منشورے کرپ پارٹی کا جس نے نسلے تبھا کر دی نسلے عوام آج بھی اس روٹی کپڑے کا انتظار کر رہا ہے جس کے نام پہ یہ لوگ محترمہ شہید بین ازیر بھٹو کے نام پہ بھوٹ لیتے ہیں اور آج بھی آج بھی رتو دیروں کی عوام گٹر کا پانی پی رہیے اور یہ یہ ان کی ٹنکی یہ الیکشن کے دوران ان لوگوں نے ٹنکیا لگوئے جس میں ٹوٹیا ہی نہیں ہے ابھی تک جس میں ٹوٹیا ہی نہیں لگی لڑکانہ کی رتو دیروں کی عوام ٹوٹیوں کا انتظار کر رہیے پانی تو دور کی بات ہاں ہاں اس پی بس پانی نے یہ گٹر کا پانی ضرور دیا ہے یہ گٹر کا پانی جو عوام پی رہیے یہ گٹر کا پانی ضرور دیا ہے اور اسی لڑکانہ میں اسی لڑکانہ میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جا کر گریب عوام کو احساس پروگرام کے ذریعے اسی لڑکانہ میں اسی لڑکانہ میں جس کے نام پہ بھٹوں کے نام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں اور زبردستی نعرے لگوائے جاتے ہیں بھٹوں کے نام پہ نعرہ لگو پھر آپ کو بھارا تمہارے باپ کا پیسہ ہے بھٹوں کے نام پہ نعرہ لگوائے تو کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے یہ سندھ کے گریبی عوام کا پیسہ ہے یہ ان کے ٹرس کا پیسہ ہے جو آج ہمارے پرائم منسٹر عمران صاحب ان کو گریب آبام کے ہاتھوں میں ان کا پیسہ مل رہے تو تکلیف ہو گئی ہے پیٹ کھالیوں اگر تکلیف ہو گئی کہ گریب آبام کو پیسہ انہیں دیا چاہ رہا ہے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب اسی لانکانہ میں جاتے ہیں اور گریب آبام کو جا کر دو ارب بیس کروڑ ایک لاکھ پچیس ہزار خاندانوں کو دیتے ہیں اور یہ لوگ یہ لوگ اپنے چیانوں سے عمران خان صاحب کا پتلے دلواتے ڈوب مرنا چاہیے یہ یہ ہماری مہترمہ شہید میں نے صرف وٹوں کی یہ یہ ان کی سکھائیوی لائن نہیں تھی کہ آپ کے شہر میں مہمان آئے ایک پارٹی کا لیڈر آئے اور آپ اس کے پتلے چلے یقیناً یہ ہمارے شہید بہترمہ بنیجی بھٹا اور ہمارے ضلطار شہید بھٹا کی یہ لائن نہیں تھی یہ آپ پاپی پاپی کی لائن ہے یہ آپ زرداری کی لائن ہے یہ ہمارے بھٹا ساپی لائن نہیں ہے یہ میری بہترمہ بنیجی بھٹا کی لائن نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں ایک پرائیم منسٹر آئے اور آپ اس کے پتلے جو لائیں تو یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو دیکھیں پرسنا ٹک نہ کریں اگر میں نے مو کھولا تو بھول جائیں گے بھول جائیں گے پھر پتلی بات چاکے کہاں بہتے گی یہ ماتھیاں چھپو جائے یہ ماتھی چھپو جائے اور پھر ہم شروع ہوں گے تو بھول جائیں گے ہم وہ دکھانے کے لائٹ نہیں رہیے آپ لوگ کیوں کروس ٹاک کر کے ڈسٹرپ کرتے ہیں ان کی سپیچ کو وہ بیچاری ڈسٹرپ ہو رہی ہے اتنا آپ لوگ وہاں سے شور مچا رہے ہیں تاں ہنگامہ کر رہے ہیں مجھے بات کرنے دیں پھر میرا ٹائم لے لیں گے بولیں گے ٹائم پورا ہو گیا پلیز مجھے بات کرنے دیں آپ تقریر کریں گے تو پھر میں بھی شروع ہو جاؤں گی آپ تقریر کریں بجٹ پہ بہنے کچھ یہاں پر یہاں پر بات کی جاتی ہے یہ تو صرف پرسنل اٹیکس ہو رہی ہے بجٹ پہ تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا نہیں دیکھیں میں آ رہی ہوں کسی نے کوئی پچٹ پہ بات نہیں کیے مجھے بات کرنے دیں اگر اگر پتلے جلائے کی بات کی جائے تو ہمارے پرائم منسٹر کا پتلہ جلاتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہی ہلکے میں بلاول ہاؤس بھی ہے اور بلاول چرنگی بھی ہے وہ بھی پتلے میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی وہ چرنگی بھی پتلوں میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے یہ ہمیں لائن نہیں دیا جب یہاں پہ خواتین پروٹیس کرتی ہیں ان کے اوپر ووٹر کینے چلا جائے ڈھوپ مارو آپ لوگ کے گھروں میں مائے بھینے نہیں ہیں ان کے کپڑے گھلے کر دیتے ہیں آپ لوگ ووٹر کینے چلانے پہ میں بھی خود موجود تھی میرے کپڑے پورے گھلے کیے تھے نرسز کے کپڑے گھلے کرتے ہیں وہ بھی کسی کی بھی 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 پہ بچے پیدا کر رہی ہے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے سب کو ڈوب مرنا چاہیے ریلیکس ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا بلڈ پریسر یہ ریلیکسی بات ہے یہاں پہ ریلیکس نہیں چلے گا یہاں پہ ریلیکس نہیں چلے گا آواز صحیح سمجھ بھی نہیں آرہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں بلڈ پریسر آپ کا ہائے ہوگی میں تو ایک سجیشن دے رہا ہوں آپ کو آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریسر ہائے رہے تو it's up to you i'm not a doctor but i'm also giving you a suggestion سندھ کے انیل کپور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا فکر ہے میں آٹوا بجٹ پیش کر رہا ہوں یہاں جو عورتیں مر رہی ہیں یہاں جو لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی بھی انیل کپور مجھے نظر نہیں آتا وہ سب کو پتے کونسے ہیں دو دن کے انیل کپور تھے ایک انڈیا کا ایک دن کھاتا ہے یہاں کے دو دن کے دو پتے نہیں کیا بھئی یہ فتح کر دی انہوں نے جنگ فتح کر دی سب کو فتح ہے میں سی ایم صاحب کی پہلے بھی میں نے یہاں پہ کوٹ کیا تھا سی ایم صاحب کی دو سال کی یہاں پہ بجٹ اس بھی چلا دے دھود کا دھود اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پانی پانی تو دینا نہیں ہے ہم پانی دے دیں گے اس میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کراچی تھی اب اب پچھلے بجٹ کے وہ سمندر کو ساف کر کے پانی دے دینا سمندر کا پانی تھک جائیں گے ابھی تک لڑکانا کی عوام کپڑا روٹی کے انتظار میں لڑکانا کی عوام بھول گئی کہ یہ اب روٹی کپڑا لینے کی بات کی تھی دینے کی بات کی تھی ان کو اور تھر کے بچے تھر کے بچے آج بھی آج بھی گزہ کے لیے ترس رہے لیکن ان کو یہ بھول گئے کہ یہ پاپی پارٹی گزہ دینے کیلئے نہیں لینے کی بات کی تھی کیونکہ یہ محترمہ شہید بن نظیب بھٹا کی پارٹی تو ہے ہی نہیں اور یہاں پر لڑکانا میں چانڑکا ہسپیٹر میں لوگوں کے پاس آکسیجن سلنڈر نہیں چیزیں نہیں ان کے پاس کرونا چاہیے یہاں سے بیٹھ کے آپ ڈسٹرپ کرے ہیں ان کو یہاں پر بڑے 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 سپیچ ان کی خراب کرتی ہے دور سے آپ کو دیکھا بجائے ایک کیسے چلانے والے دکانا لے کو کروڑوں روپے کے بنگلہ مل جاتا ہے وہ آپ پتہ ہی نہیں چلتا وہ بنگلے کہاں سے آگئے باٹے وشکی جاتی ہے بڑوں پہ بگلے مل گئے ارے یہی پیسے یہی پیسے ان کرونا والوں کو دے دے تو آخرت تم لوگ کی اچھی ہو جاتی جو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہوگی یہ لڑکانا یہ ہیلتھ کا ہیلتھ کا بجڑ اور خرابہ روپے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں کہاں رکھوں خرابہ روپے کا بجڑ یہ لڑکانا کی ایک ماں ویلچر پہ جاری ہے یہ سی ایم صاحب گزرتے ہیں تو پولیس والا اس کو لانت دیتا ہے اس بچہ اس کے گود میں ہے اور کہتا ہے ہمارے انیر کا پوچھا رہے ہیں ہمارے انیر کا پوچھا رہے ہیں ابھی کچھ نہ ابھی نہ جاؤں یہاں سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ یہ ہمارے یہ ہمارے بچے جو کتے کے کاٹنے سے مر گئے اور ہماری ہیلتھ مینیسٹرہ سائیبا کہتی ہے کہ کتوں کا پکڑو ہر کتا تو پاگل نہیں ہوتا اسے پہلے چیک کرو یہ ہمارے بچے یہ لڑکانا کا ہسنے یہ یہ دادو کے دادو کی لڑکے جو ہیں یہ ڈوب کے مر گئے تھے اور ٹیک ٹرانی میں حسر شرم آنی چاہیے دھوب مرو تم لوگ دھوب مرو اللہ نا کرے اللہ نا کرے یہ وقت یہ وقت آپ لوگ پہ آئی یہ ٹیک ٹرانی بھی نصیب نہ ہو یہ ٹیک ٹرانی بھی نصیب نہ ہو یہ ٹیک ٹرانی بھی نصیب نہ ہو آپ لوگ یہ ڈوب مر گا اور یہ یہ غلط تھے لینگویجز آپ یوز کر رہے ہیں یہ دوب کے مر گئے تھے یہ ٹیک ٹرانی ایمبولنس نہیں تھی بچوں کے لیے کہا ہے میں نے بچوں کے لیے یہ یہ لاکھوں روپے کی دوائیاں لاکھوں روپے کی دوائیاں ایکسپائر کر کے جلا دی لوگوں کو پیناڈول نہیں دی جاتی ہے ایکسپائر کر کے جلا دیتے یہ دوائیاں دیکھیں یہ یہ ساتھ بچے کچھرے کی مچھی کے کچھرے کی گاڑی میں ایمپولس میں پیتھول نہ ہونے کی وجہ سے یہ مچھی کے کچھرے کی گاڑی میں یہ میں گئی تھی اور کی تاجے کے لیے شرم کریں میں کہتیو اللہ نہ کرے یہ وقت ہم پہ آئے کہ ہمیں یہ مچھی کے کچھرے کی گاڑی ابھی ہمارے بچوں کے لیے نصیب نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ وقت آئے گاڑ کئے ہوتا منشور جی گاڑ کئے ہوتا تہاں سن جی جدے ہیتے چھوکری ویسط ڈیچرز مائیوں سب جدے ایسا ہیتے پروٹیس کن دیو آئے ہیں تاوہاں ننجی تزلیل کرنا آئے ہیں تاوہاں ننجی ووٹر کے نرح لائند آئے ہیں آئے ہیں جدے ہیتے نو جوان ڈومیسائل جلائے ہیتے پروٹیس کن دا آئے ہیں مہربانی براہ الساہ ہیتے جانتا بس دعوی ڈومیسائل کرنا آئے ہیں لائی دار آئے ہیں ملکدہ ملکدہ ملکدہ